بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لگتے جیگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا بی بی صاحبہ نے عرض کیا اے خاتون جنت ایک بات تو بتلائیں فرمایا پوچھیں عرض کیا آپ کے بابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہوں میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ سب ازواج میں سے انہیں کون سے زیادہ پیاری ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرہ پڑی اور فرمایا آئیشہ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیوں رشاد فرمائی اس لیے کہ وہ یہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ آئیشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ اکرام کو بھی تا یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدنا آئیشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت آئیشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کے خدمت میں بڑے بڑے حدیعے اور تواف پہجتے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لئے بھی دعا رحمت فرمائیں ایک دن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقای رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تہائف نہیں بھیجواتے جتنے کہ حضرت آئیشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجواتے ہیں پس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لئے حضرت امی سلیمہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغامیں ارز کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تہائف صرف میری آئیشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجوائی کریں بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجوائی کرو اور آئیشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو چنانچہ حضرت امی سلیمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات جو ازواج نے ان کو کہی تھی وہ بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آگئے اور آپ نے کہا اے امی سلیمہ مجھے آئیشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو تمہیں پتہ نہیں آئیشہ کی کیا شان ہے میں آئیشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالی مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے حالانکہ میری اور بھی بیوییں ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی بھی وحی نازل نہیں ہوئی لہٰذا اس کے بعد حضرت امی سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے ہوئے خموشی سے واپس لوٹ آئی عزواج نے پوچھا اے امی سلمہ سناو کیا ہوا حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے عزواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ تیہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں چنانچہ انہوں نے حضور کی لکتے جگر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیجوا کر بلوا لیا حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام عزواج پاک نے سیدنا کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی باہرگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں ہمیں امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بن جائے گا امہات المومنین کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہو گئی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہے بس پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے ہجرے میں تشریف لے گئی آپ ہجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ امہ عائشہ سہین میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنا تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں بابا جان سے ملنے آئے ہوں حضرت عائشہ نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے آپ نے عرض کیا آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا آپ نے عرض کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئیں ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ امہ آئیشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے تفعے اور حدیعے بھیجواتے ہیں جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تفعے اور حدیعے بھیجے جاتے ہیں آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تفعے بھیجوائے کریں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی بیٹی کی یہ بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی سیدینہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ابو جان بلکل میں اس سے محبت کرتی ہوں پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیوں کہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج محترم کو بیان کر دیا اپنی پیاری بیٹی سیدینہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اممہ عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدینہ فاطمہ اور بی بی آئیشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا اب ذرا سیدینہ عائشہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے الفاظ ملہائزہ فرمائے آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو آداد مبارک میں حسن سورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ تزہرہ سے مشابہ نہ ہو اممہ عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سیرت و اخلاص کے لحاظ سے ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کے خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھاتے صرف یہ ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بھی امہ عائشہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بہت محبت بھرا تعلق رہا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا بی بی فاطمہ نے امہ عائشہ کو دیکھ کر مسکر آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہنے لگی میرے دل میں یہ ایک بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑپ اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کی معارفت ملی حضور پاک کے صدقے آپ نے بہت تعریفیں کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے فاطمہ بی بی فاطمہ نے پوچھا وہ بات کون سی آپ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوین علیہ مرتضی ہیں تو میرے خاوین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئیں پھر امہ عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے فاطمہ بی بی فاطمہ نے پوچھا وہ کون سی آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد امہ عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے پوچھنے پر فرمانے لگی تو خاتون جنت ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو علی مرتضی آپ کے ساتھ ہوں گے مگر فاطمہ جب جنت میں میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی اسی لئے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ میں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے میں نے پوچھا حضرت پاک آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک ڈوبٹہ جس کی زمیں سفید تھی اور اس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ڈوبٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا پھر فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز مجھے یہ بھی ملا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں سلام پہنچائے اور ایک اعزاز یہ بھی ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان بھندے تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کی تحمت لگائے گئی بی بی مریم پر بھی تحمت لگائے گی مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تحمتوں کو معصوم زبانوں سے روک دیا چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں تحمت سے بری ہیں اور جب مجھ پر تحمت لگائے گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے پجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز بھی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انوار اور سر مبارک میری گود میں تھا میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ناظرین یہ شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی اور لادلی بیوی کی اور ان دونوں کی آپس میں محبت کی امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا اس واقعہ کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں بھی ماشاءاللہ ضرور لکھئے گا اللہ حافظ